چاہو ریگنو کیا رہا ہے پروینشل پریڈنٹ الیکٹیکل امپلائیز یونین جمہو پریس کانفرنس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ دو ہیار شے سے ہم لگاتر سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہے بہت بری حالت میں ہیں بیجنی میک میں کے ان کی آج تک ایک بھی ڈیمانڈ نہیں مانی گئی ڈیمانڈے ہم نے سرکار کے سامنے بارہ ڈیمانڈے رکھی جس میں مین تھی جو ہمارا آئیٹی آئی ٹرینڈ لوگ ہیں کامس کام ستارہ ٹھارہ سو کے قریب ہے اس کے بعد ان کے ایکولینٹ نان آئیٹی آئیز ہیں وہ تیس پینتی سو کے قریب ہیں جمہو ریزن میں ان کو ایک سو نونجا ایسر ایک سو نونجا کا بینیفٹ نہیں ملا ایک سو نونجا کا بینیفٹ سرنگر میں پورا مل چکا ہے سرنگر میں پورا پورا لاغو ہو چکا ہے ایسر او چوٹ کو ریٹرسپیکٹیب نہیں انہوں نے لاغو کیا ہے ڈی پی سی بہاں سرنگر میں ہوتی ہے لیکن جمعو میں نہ ایسر او فیپٹی نائن لاغو کر رہے ہیں نہ ڈی پی سی کے ایریس دے رہے ہیں نہ ریٹرسپیکٹیب ایفیکٹ جو ایسر او سکسٹی فور کا وہ دے رہے ہیں اور ڈیلی بیجر جہاں تک ڈیلی بیجر کا تعلق ہے ڈیلی بیجر بجارہ اتنا ہتاش ہے بیچ سال سروس کرنے کے بعد آج بھی اسے یہ امید نہیں بن رہی ہے کہ میرا کیا بنے گا پشلی پریس کانفریس میں میں نے یہ دیا تھا کہ سرکار اپنا روڈ میپ کلیر کرے آج ہمیں کچھ پتا چلا ہے کہ روڈ میپ سرکار نے کلیر کیا ہے میں سرکار کا اگر سرکار نے ان کو پکے کرنے کی سوچی ہے تو میں سرکار کا دھنیباد کروں گا لیکن جلد سے جلد کوئی ڈیلی نہیں ہونا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ ہفتے کے اندر اندر ایک پارسی جو اب ان کے سامنے آنی چاہیے اور یہاں تک ایسر او فیفٹی نائن کا تعلق ہے